اسلام علیکم ویوالس ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے پیزا بیس ریسیپی بہت ہی آسان طریقے سے بینا وون کے بھی گھر پر ہی پیزا بیس بنا سکتے ہیں مارکٹ سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اسے بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہی پیزا بیس یوز کر کے میں نے بہترین پیزا تیار کیا ہے میرے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں میرے ریسیپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چلیں اب ریسیپی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لیں گے ایک باؤل اس میں ڈالیں گے نیم گرم پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون ایسٹ 1 ٹیبل سپون چینی اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں اب اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے ایکسائٹ ڈھک دیں گے تب تک ایسٹ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ لیں گے مایدہ میں نے یہاں پہ 300 گرام مایدہ یوز کیا ہے کپ کے حساب سے لینا چاہتے ہیں تو 2.5 کپ یہاں پہ میجر کر لیں اب اس میں ایٹ کریں گے 30 گرام کے قریب ویڈ پلار اینے کی گہوں کا آٹا کپ کے میجرمنٹ میں 1 بائی 4 کپ ٹیسٹ کے آکارڈنگ نمک ڈالیں گے اب یہاں پہ 3 ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہیں یہاں پہ یوز کریں یہاں پہ ایسٹ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب اس مکسچر کو اس میں ڈال دیں گے ایسٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوا تو وہ نہ یوز کریں یہاں پہ اب اسے ڈال کی اچھے سے مکس کر دیں اب یہاں پہ سارا مکسچر ڈال دیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سپون کے ہلپ سے آپ چاہے تو ہاتھوں کے ہلپ سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں اب یہاں پہ پانی آئٹ کرتے ہوئے آٹے کو اچھے سے گوند لیں گے سمودھ ڈو گوندیں زیادہ ٹائٹ ڈو نہ گوندیں جتنا سمودھ گوندیں گے اتنے اچھے سے پیزا پیس بن کے تیار ہوتے ہیں اب اس میں آئٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون تیل تیل ڈال گے اور اچھے سے آٹے کو گوند لیں اب اسے اچھے سے آٹے کو گوند لیں گے ایسا کرنے سے جو ڈو ہے وہ اور بھی اچھے سے سمودھ ہو جائے گا پیزا پیس اچھے سے پھول جائیں گے سافٹ پہ بہتری پیزا پیس بن کے تیار ہوں گے اب یہاں پہ آٹے کوچھے سے گوند لیا ہے اب اسے ایک باور میں رکھیں ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ ہونے دیں گے ایک سائٹ رکھ دیں ایک سے دیڑ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب گرمی کا موسم ہے صرف ایک گھنٹہ ہی کافی ہے ایک گھنٹے بعد یہاں پہ دیکھیں ڈو اچھے سے پھول چکا ہے اب اسے نکال کے اور تھوڑا سا گوند لیں یہاں پہ ڈو اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے اب اسے 5 equal پارٹ میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہاں پہ ایک پارٹ 120 گرام کے قریب رہے گا آپ چاہے تو وای کر کے چک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس طرح سے راؤنڈ شیپ دے دیں گے ایسے کرتے ہوئے 5 پارٹس بھی میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا ہے اب یہاں پہ ایک ایک کر کے اسے بیل لیں گے زیادہ موٹا بھی نہ بھی لیں زیادہ پتلا بھی نہ بھی لیں میڈیوم سی اسے بیل لیں گے اب یہاں پہ ایک سٹیل پٹ لیں گے اس کے پر آئل سپریٹ کر دیں اب یہاں پہ ایک فوک کے ہلپ سے اس طرح سے ہول کر لیں یہ بیک کرتے وقت پھولنا جائے اس لئے اس طرح سے اسے ہول کر دیں گے اب اسے جو آئل سپریٹ کر دیا تھا وہ پلیٹ کے اوپر ٹرینسور کر دیں گے ایسے ہی سارے پیزا پیز بنا کے تیار کر لیں آپ چاہے تو سیلور پلیٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سٹیل سیلور دونوں پلیٹ کا استعمال کیا ہے ایسے کرتے ہوئے سارے پیزا بیس بنا کے تیار کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے سارے پیزا بیس بنا کے تیار کر لیا ہے اب اسے ڈھک کے 42-45 منٹس کے لئے رکھ دیں گے ایسا کرنے سے اور بھی یہ پھول جائیں گے یہاں پہ دیکھیں 40 منٹس کے بعد یہ اچھے سے پھول چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں اچھے سے پھول چکے ہیں یہ اچھے سے اب بیک ہو جائیں گے چلیں اب اسے بیک کرنے کے پروسس میں بیک کرنے سے پہلے یہاں پہ اس طرح سے تھوڑا سا پانی سے سپریڈ کر دیں گے اس طرح سے سپرینکل کر دیں پانی کو اب یہاں پہ ایک پان یا کڑائی یا کوئی بھی برتن لے لیں اب اسے سٹینڈ رکھیں تھوڑا سا پری ہیٹ کر لیں گے 10 منٹ کے لیے اس کے بعد جو ہم نے بیس بنا لیا تھا وہ رکھیں کوئی بیکس کے پر ہیوی آبجیکٹ رکھ دیں اسے رکھیں 6 to 10 منٹس کے لیے بیک کر لیں لو میڈیم فلیم میں اب یہاں پہ میں نے یہ 8 منٹ کے لیے اسے بیک کر لیا تھا اب یہاں پہ یہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ بیک ہو چکا ہے یہ کلر کم ہی آئے گا وون میں آپ بیک کریں گے تو کلر بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں پہ یہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے لیکن کلر کم ہی آئے گا یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے سے پیزا بیس بن کے تیار ہیں ایسے کرتے ہوئے سارے پیزا بیس بیک کر لیں گے اب یہاں پہ سارے پیزا بیس بن کے تیار ہیں میری ڈیسیپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں آگے دیا ہوا بیل آئیک آن کو پریس کارن نہ بھولیں جو بھی میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے گی آپ تک جل سے جل پہنچیں موسیقی 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 موسیقی